ہلو دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو کیا آپ کا بھی موبائل فون کبھی ہینگ ہوتا ہے یا پھر سلو چلتا ہے کوئی بھی ایپ آپ اوپن کرتے ہیں تو وہ ایپ پروپر طریقے سے نہیں کھلتی ہے تھوڑی دیر بعد کھلتی ہے رکا رکا سا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا موبائل فون چل رہا ہے یا پھر آپ گیمنگ کر رہے ہیں گیم کھیلتے ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ یہ فس رہا ہے ہینگ ہو رہا ہے تو اس طریقے کی کوئی بھی پروپرم اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے موبائل فون کے اندر ہو رہی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی کمال کی سیٹنگ کے بارے بتانے والا ہوں جہاں پر دوستو یہ جو سیٹنگ ہے یہ آپ کے موبائل فون کے اندر ہی ایویلیول ہوتی ہے صرف آپ کو اس کو آن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ سلو چل رہا ہے یا پھر ہینگ ہو رہا ہے یا پھر کسی بھی کارن بس اوور ہیٹنگ کی پروپرم آ رہی ہے تو یہ نہ ہو تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو جس سیٹنگ کے بارے بتانے والا ہوں اس سیٹنگ کو اگر آپ اپنے موبائل فون کے اندر کر لیتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ کا جو موبائل فون ہے کافی حد تک صحیح ہو جائے گا آپ کے فون میں اگر ہیٹنگ کی پروپرم ہے فون ہینگ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اس سیٹنگ کو آپ بھی اپنے موبائل فون کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں سب کچھ کمپلیٹ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو بینہ اسکپ کریں سرو سے لے کر لاست تک اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو میں آنکے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کی نیچے یہاں پر یہ لائک بٹن ہوتا ہے دبا کر ویڈیو کو جرور سے لائک کر دیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کی نیچے یہ سبسکرائب بٹن ہے دبا کر چینل کو جرور سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں اس گھنٹی والے بٹن کو بیل آئیکن کو جرور سے دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ سب سے پہلے دیکھ پائے تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ جو سیٹنگ ہوتی ہے یہ آپ کے موبائل فون کے اندر ہی اویلیول ہوتی ہے اس کے لئے دوستو آپ کو آپ کا جو موبائل فون ہے پھر چاہے آپ کا ایم آئی کا ہو یا پھر سیمسنگ کا ہو یا پھر کوئی بھی موبائل فون ہو اس کی سیٹنگ پر آپ کو چلے جانا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہے سیٹنگ والا آپشن اس کو آپ کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر اوپن کریں گے اس کو تو میرا فلحال یہ جو فون ہے یہ ایم آئی کا ہے تو فون پہ آپ کو ایب آؤٹ فون پہ جانا ہے ہر فون کے اندر سیٹنگ میں آپ کو ایب آؤٹ فون مل جائے گا تو ایب آؤٹ فون میں جانا ہے جیسے ہی آپ ایب آؤٹ فون میں جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں جیسے میرا ایم آئی فون ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایم آئی یو آئی جو یہ ورزن لکھا ہوا ہے اس پہ 5 سے 7 بار آپ کو یہاں پر ٹچ کرنا ہے ٹیپ کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر ٹیپ کریں گے جیسے کہ میں ٹیپ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ میرا already developer mode پہ ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر 5 سے 6 بار یہاں پر ٹیپ کرنا ہے چاہے پھر آپ کا ایم آئی کا فون ہو یا پھر سیمسنگ کا ہو سیمسنگ پہ ہے تو آپ کو build number کر کے لکھا ہوگا build number پہ اس طریقے سے ٹیپ کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کے mobile phone کے اندر developer والی جو setting ہوتی ہے وہ open ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ enable ہو جاتی ہے ابھی اس کو ہم کو back کرنا ہے developer setting on ہونے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں جیسے کی setting میں ہی آپ جائیں گے نیچے کی طرف میں تو additional setting مل جائے گا یہاں پر آپ touch کریں گے نیچے کی طرف آئیں گے scroll کرتے ہوئے تو یہاں پر دیکھیں گے developer option آ جائے گا یہ اتنا کام کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو developer option مل جاتا ہے اس پر آپ کو یہاں پر touch کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر touch کریں گے تو اس طریقے سے یہ کھولے گا scroll کر کے نیچے کی طرف آنا ہے اس کو دیکھیں گے یہاں پر اس طریقے سے نیچے کی طرف جیسے ہی آپ آئیں گے تو نیچے آپ آتے جائے آتے جائے یہاں پر آپ کو یہ تین option دکھائی دیں گے دیکھ سکتے ہیں window animation scale transition animation scale اور animator duration scale یہ جو تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو آپ کو یہاں پر دیکھیں گے آپ یہاں پر one x پر select رہتی تو اس کو آپ کو یہاں پر off کر دینا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں off کر دیتا ہوں یہ میں نے off کر دیا یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے transaction animation scale اس کو بھی میرے کو یہاں پر اس کو off کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں animation duration scale اس کو بھی یہاں پر اس کو اس طریقے سے off کر دینا ہے یہ تین کام کرنے کے بعد دیکھیں گے آپ یہ جو بتایا ہے میں نے آپ کو developer setting اندر window animation scale اس کو بھی off کر دینا ہےonymator duration اس کو بھی آپ کو off کر دینا ہے اس طریقے سے یہاں پر یہ جو تینوں option اس کو آپ کو off کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اس طرقے سے back ہو جانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو آپ کا جو phone ہے یہاں پر چلا کر دیکھنا ہے دیکھیں گے آپ کافی smooth چلے گا آپ کو آپ phone جو ہے وہ چلا کر feel ہوگا کہ یہاں پر جو آپ کا phone ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ صحیح ہو چکا ہے اس میں جو slow چلے کی problem تھی یا پھر hang ٹائپ کا آپ کو لگتا تھا وہ یہاں پر کافی حد تک کم ہو جائے گی ایک بار آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے یہ کام کرتا ہے تو یہاں پر دوستو اس طریقے سے آپ اپنے موبائل فون کو ہینگ ہونے سے یا پھر اوور ہیٹ ہونے سے سلو چلنے سے بچا سکتے ہیں تو امیت کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپول رہا ہوگا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کے نیچے یہاں پر لائک بٹن ہے دبا کر ویڈیو کو جرور سے لائک کر دیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے یہ لال کلر کا سبسکرائب بٹن ہے دبا کر چینل کو جرور سے سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں اس بیل آئیکن کو گھنٹی والے بٹن کو جرور سے دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ سب سے پہلے دیکھ پائے تو فیلحال ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد جائے مہاتا کی